حضیر اعظم پاکستان اس وقت جو ہے گفتگو کر رہے ہیں آپ یہ براہی رفت مناسر ملاحظہ کیجئے حکومت مل کر انڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے سے مل کر انشاءاللہ افواج پاکستان کے ساتھ مل کر ہم پورے ملک میں جو اس وقت آفت آئی ہے اور تاریخ کا تیس سال میں اتنی بارشیں نہیں ہوئیں جو اس سال ہوئیں ہیں سندھ آپ جائیں تو شکار پر سکھر اس طرح لگتا ہے کہ اور ہر جگہ آپ جہاں جائیں نوڈیرو جائیں جہاں جائیں لڑکانا جائیں پانی ہی پانی نظر آتا ہے اسی طرح آپ چلے جائیں بلوشستان میں تو پانی ہی پانی نظر آتا ہے چاہے آپ نصیر آباد جائیں یا کلات جائیں اور دن جگہ میں جائیں آپ قلعہ سیف اللہ جائیں آپ چمن جائیں پانی ہی پانی ہر طرف ہے اسی طرح کیپی میں پنجاب میں جنوبی پنجاب میں بےپنا بارشی پانی آیا ہے تو وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا کہ فیل فور اٹھائیس ارب روپے کی رقم سے پچیس پچیس ہزار روپے فی گھرانہ جو سیلاب سے متاثر ہوا ہے اس کو تقسیم کی جائے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے یہ پیسہ ہم حوالے کر رہے ہیں متاثرہ خاندانوں کو بلوشستان میں یہ کام بڑی تیزی سے آگے جا رہا ہے سندھ میں جا رہا ہے اب کیپی میں بھی اس کا آغاز کر دیا گیا ہے مگر جو متاثرہ خاندان اس سے زیادہ ہوں گے اس کے لئے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انچاہا تو ہم وفاقی حکومت رکوم بھائیہ کرے گی اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کو جو لوگ پیارے ہو گئے ان کے گھر والوں کو تو قیامت تک تسکین نہیں ہوگی لیکن پھر بھی زندگی بسر کرنی ہے تو دس دس لاکھ رپے وفاقی حکومت نے ان کے لواقین کے حوالے کی کرون روپے ابھی میں نے چند خاندانوں کو دس دس لاکھ رپے تکشیم کیے ہیں اس کے علاوہ جو گھر لاکھوں گھر برباد ہو گئے لاکھوں گھر چاہے وہ جزوی یا مکمل طور پر برباد ہو گئے تباہ ہو گئے کھڑی فصلے تباہ ہو گئے سند میں کھجور کی فصلے تباہ ہو گئیں چاول کی فصلے تباہ ہو گئیں اور کوٹن کی فصلے تباہ ہو گئیں اسی طرح بلوشستان میں فصلے تباہ ہو گئیں یہاں پر کیپی میں بریج اڑ گئے پل اڑ گئے سڑکیں اڑ گئیں اس طرح پنجاب میں جنوبی پنجاب میں اور گلگت بلتستان میں تو انشاءاللہ میں آج یہاں پر کیپی میں اور چرصدہ کے اس کامپلیکس میں کھڑے ہو کر یہاں پر جو بے گھر لوگ ہو گئے ان کو یہاں رکھا گیا ہے کھارنا دیا جا رہا ہے عدویات کا انتظام کیا گیا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وفاقی حکومت کے حوالے سے بطور خادم پاکستان کے اور انڈی ایم اے کے اور ہم سب مل کر چاروں صوبے اور جو ریجنز مل کر انشاءاللہ اس آفت کا مقابلہ کریں گے تقریبا تیس تین کروڑ تیس لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں دو لاکھ افراد جو ہیں ان کو افواج پاکستان نے ہیلیکوپٹرز کے ذریعے اور کشتیوں کے ذریعے ان کو محفوظ مقام تک پہنچایا ہے اور اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ پول اور سڑکوں کو دوبارہ چالو کرنے کے لیے دن رات انڈی اے میں کام کر رہی ہے پی ڈی اے میں اس کام کر رہی ہیں میں تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں تمام صبحوں کی حکومتوں کو ایڈنسیشنز کو اور گلگت بلتستان کی حکومت کو کہ وہ دن رات ہم مل کے کام کر رہے ہیں یہ سیاست کا موقع نہیں ہے سیاست بعد میں ہوتی رہے گی اس وقت دکھی انسانیت کا ہارنے کا وقت ہے ان کو ان کی خدمت کا وقت ہے ان کے گھروں میں ان کو آباد کرنے کا وقت ہے اس کے لیے انشاءاللہ ابھی ہمارے جو دوست ممالک ہیں ایران ترکی اور متددہ امارات کے صدور سے میری خود چند دن پہلے بات ہی انہوں نے فون کیے اور انہوں نے اظہار تازیت کیا وہ پاکستان میں ایک ہزار سے لوگ زیادہ لوگ اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں ان کے لیے انہوں نے تازیت کیا ہمدردی کا اظہار کیا اور ساتھ امداد کا اعلان کیا اور کل رات سے پرسو رات سے جہاز آنے شروع ہو گئے ہیں خیمے لے کے ادریات لے کے ہم ان کے بہت شکل گزار ہیں اور اسی طرح برطانیہ کی حکومت نے بھی نقد امداد کا انہوں نے اعلان کیا اور دوسرے ممالک بھی اور پھر اپنا ورلڈ بینک ورلڈ فورڈ پروگرام اور دوسرے جو ادارے ہیں اس کام کے لیے عالمی ادارے وہ بھی اس کام میں ان کی طرف سے ہمیں پیغامات ملے اور میں آج چرسدہ میں کھڑے ہو کے پاکستان کے مخیر حضرات کو ان کو میں درد دل سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آگے بڑھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عربوں کروڑوں عربوں کھربوں کا مالک بنایا آپ نے رزق حلال کمائے ہیں ہر مصیبت کے وقت آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے رہے آج بھی کھڑے ہونے کا وقت ہے آگے بڑھیں اور ان کے لیے خوراک خیمیں ادویات کپڑے اور جو کچھ بھی اور نکت جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں یہ آپ بہت بڑی آپ انسانیت کے خدمت کر رہے ہوں گے انشاءاللہ اور یقیناً آپ دنیا میں بھی جنت خرید رہے ہیں اور آگلے جہان میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں جگہ حطا فرمائے گا یہ وہ وقت ہے کہ کھڑوں پاکستانی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں آئیے مل کر اس وقت اس وقت دکھی انسانیت کا ہم ہاتھ تھام لیں اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بطور وزیراعظم پاکستان کہ ہم سب اتحادی جماعتیں مل کر جس میں پیپلز پارٹی ہے جے ایو آئی ہے ایمکو ایم ہے بین پی ہے باپ ہے این پی ہے اور تمام جے ایو آئی ہے اور آفتاب شہر پاوزہ میرے ساتھ ہیں یہاں پہ ان کی جماعت ہے یہ سب ہم مل کر انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے گھروں میں عباد کریں گے اور زندگی رہی تو میرا آپ سے قوم سے وعدہ ہے کہ میں اس وقت تک میں چینٹ نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ آخری گھر آباد نہیں ہو جاتا ان کا گھر نہیں بن جاتا اور ان کے بچے دوبارہ سکولوں میں واپس نہیں جاتے میں چینٹ نہیں بیٹھوں گا اللہ تعالی ہم سب کا ہمی ناصر ہو اور ایمال ولی خان یہاں پر موجود ہیں آفتاب شہر پاوزہ موجود ہیں اور میرے بھائی یہ امیر مقام یہ امیر بھی ہیں اور انچا مقام بھی ان کا یہ بھی موجود ہیں اللہ تعالی ان سب کو یہ پیپلز پارٹی جے ایو آئی سب موجود ہیں پیپلز پارٹی یہ ہمارے دوست موجود ہیں اور جے ایو آئی کے بھی ساتھی یہاں پر موجود ہیں یہ سب مل کر حصہ بکت و جسائی اپنے حصہ ڈال رہے ہیں جتنی ان کو اللہ تعالی نے حمد دی ہے میں جلد انشاءاللہ میں کوہستان اور سوات اور دیر اور میں جاؤں گا وہاں پر انہوں علاقوں میں جہاں پر بے پناہ تباہی آئی ہے وہاں پر بھی جا کے میں لوگوں کو ملوں گا میں آپ سب کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں اور یہاں کے اندرامیاں کو بھی میں شہاباش دیتا ہوں کہ آپ اور آگے بڑھیں اور کام کریں ہم نے مل کے کام کرنا ہے یہ وقت سیاست کا نہیں ہے سننو مری بات یہ وقت سیاست کا نہیں ہے یہ وقت کام کا وقت ہے منت کا وقت ہے اپنا حق ادا کرنے کا وقت ہے عوام کے خدمت کرنے کا وقت ہے آئیے آگے بڑھیں اور اس قوم کو تھام لیں ان کو کھڑا کریں انشاءاللہ پاکستان قائد کا پاکستان ضرور عظیم بنے گا پاکستان پائندہ بات